السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں گفتوں کا سالان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو گائیں کا گوش دھو کر تھوڑی تیر کی نہیں سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا تمام پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے گوش کو چوپر میں دھال کے دو سے تین بار بلکل باری پیس لیا ہے باری پیسا ہوا کیم ہے اس کے علاوہ دو عدد درمیانے سے پیاس بلکل پائن چوب کر لیا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چوڑ لیا تھا اس کا پانی نکل جائے ہاف بنچ ہرہ دنیا پائن چوب کر لیا ہے تھوڑا سا میں گریوی میں دالوں گی اور باقی میں بھی کوفتوں میں دال دوں گی چار سے پانچ ہرہ دنیا چھوٹی میں نے دردادا سا کوٹ لیا ہے یہ تمام انگریڈینس میں پیمے میں دال دوں گی پیاس اس کے ساتھ ہرہ دنیا پائن چوب ہری مرچ اس کے علاوہ میں میں ڈرائی سپائسز شامل کروں گی ہاف ٹی سپون ہلتی پورٹر ہے ون ٹی سپون نمک ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ ہے لال مرچ ہم گریوی میں بھی ٹالیں گے تو تھوڑے اتیار سے دالیں گے گریو ٹی سپون گرم مسالہ پورٹر ہے اور تقریباً بیس عدد میں نے پیدام لیتے ہیں پارید پیس لیا ہے پورٹر بنا لیا ہے اس کے علاوہ سکس ٹیبل سپون بھونے ہوئے چنوں کا پورٹر ہے میں اس میں خشکرش نہیں ڈال لی ہوں پاس ٹائم خشکرش ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اس میں بادام شامل کر دی ہوں لیکن اگر آپ کو خشکرش مل جائے تو اسے آپ واش کر دی جائے گا تاکہ اس کی ڈرسٹ وغیرہ نکل جائے اس کے بعد اسے بھی باریک پیسنے کے بعد کیمے میں شامل کر دی جائے گا میں ہاں بادام ڈال لی ہوں آپ خشکرش بھی ڈال سکتے ہیں تمام انگریڈینٹس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں کمے میں تمام انگریڈینٹس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں ہاتھ پہ ملکا پانی لگا لیں اس کے بعد میں کوٹتے بنا لیں آپ کے مرضی آپ کو جتنے بڑے کوٹتے بنانے ہو اس حساب سے پورشن لے لی جائے گا کوٹتے بنا لیں ہلکا سا پانی ہاتھ پہ لگانے کے پاس آپ کو جتنے بڑے کوٹتے بنانے ہو اتنا پورشن لے لیں کیمئے کے پاس پتنے کے پاس تھوڑے سے اور شرنگ ہو جائیں گے یہاں میں نے پانی لگا لیا ہے ہاتھ پہ ہلکا ہلکا سا کیمئے کو میں پریس کرتی چاہوں گے دیکھیں باقی تمام کوفتے بھی میں اسی طرح سے بناوں گے کوفتے بنا کے میں نے سائیڈ پہ رہتی ہے ہم گریوی بنا لوں گی شروپ کو میں نے آن کر لیا ہے پین کے اندر میں ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل گرم کر رہی آئل گرم ہو گیا ہے گل کی سٹیم آنی شروع گئی ہے اب اس کے اندر میں کچھی پیاس کا پیسٹ سال دوں گی چار ادد میں نے درمیانے سائز کی پیاس گرائنڈ کر کر پیسٹ بنا لیا ہے اسی کے ساتھ میں میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے اسے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور خوب اچھی طرح سے بھونوں گی اسے ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ہے ٹری ٹیسپون لان مرچے اپنے ٹیسپون لان مرچ کے مطابق کم سادہ کر سکتے ہیں تمام مسالے رامنے کے پاس میں خوب اچھی طرح سے بھونوں گی میریم ٹو ہائی پلین پر میں دے کہ مسالوں کی وارس میں فتا مجھا مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے پاس اب اس میں میں یوگرٹ شامل کر رہی ہوں یعنی آدھا کلو یوگرٹ لیا اور اسے اچھی طرح سے پھلٹ لیا ہے یوگرٹ دالنے کے پاس اسے میں مکس کر لوں گی ایک سے دو سیکنڈ تک مسالے کو بھونوں گی دہی کے ساتھی اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اور کور کر کے پکاؤں گی اس میں مسالہ اچھی طرح سے پک جائے گا اس کے بعد میں اس میں کوفتے شامل کر دوں گی اسے پانی شامل کر دیں گی اب میں اس میں پانی شامل کر دیں گی میں اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے پاس اس میں مکس کر لوں گی اور اب میں کور کر کے پکاؤں گی اتنی دیر کے مسالے اچھی طرح سے پک جائیں گی ان کی روی سمیل ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں کوفتے شامل کروں گی اس سے بھی میں کور کر دیں گی گریوی کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تمام مسالے ڈالیں کے پاس میں نے اچھی طرح سے بھون گیا اور پانی ڈالیں کے کور کر دیا رہا تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے گریوی تیار ہو چکے مسالوں کی روی سمیلہ پھتم ہو گئی اب اس کے اندر میں گرم مسالہ پورر شامل کریں گی ڈیڑھ ٹی سپن گرم مسالہ پورر اس کو میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں کوفتے بھی شامل کر دوں گی گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اسی طرح سے مکس کر دیا ہے دوسری طرح میں نے کوفتے بنا لیئے تھے اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی پھر ٹی سپن گرم پھر ٹی سپن گرم پھر ٹی سپن گرم کوفتیں ڈالنے کے بعد ہمیں اس طرح ہلا لیں گے بھی سپون نہیں چلیں گے اس کو ہلک ہلکا زائنے ہلا لیں گے تھوڑا سہرہ دنیا اوپر سے سپرنکل کر دوں گے اس کے بعد میں اسے کور کر کے پکاؤں گی اب میں یہ کور کر دوں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر تندیر پکاؤں گی یہ کوفتیں کل جائیں گے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کوفتوں کو پکتے ہوگا اب چیک کر لیتا ہے کوفتیں تیار ہو چکے ہیں کوفتیں ڈالتے وقت اگر آپ کو ضرورت لے گے آپ کو فرٹا کی پانی دال لیں گے تقریباً آدھا کب تک پانی دال لیfilled جیے گا کوفتیں تیار ہو چکے ہیں نے توپ کو میں بند کر دیں گے اور انہیں سروننگ بول میں نکال immigrant کو بند کر دیں گے کوپتوں میں سروننگ بول میں نکال لوں گے کواپتوں میں نکالeless آپ تندیر بن کر گی ہومین حرہ دنیا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند ہے تو ایسے لائک شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنا فیل فیک دیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ